دوستو آخر آدھی رات کو بگ بوس نے نیمرت کو ایسی کون سی بات کہہ دی ایسی کون سی سچائی بتا دی ایسی کون سی خبر دے دی جس کے بعد نیمرت نے بگ بوس سے کہا کہ بگ بوس مجھے ابھی کے ابھی اپنے گھر جانا ہے مجھے ابھی کے ابھی اپنے گھر بھیجو آخر نیمرت کو بگ بوس نے ایسی کون سی خبر بتا دی ہے ایسی کون سی بات بول دی ہے ایسی کون سی سچائی بتا دی ہے جس سنکر نمرت ابھی کے ابھی اپنے گھر جانے کا فیصلہ لے رہی ہے کیا نمرت کو بگ بوس نے ایسی خبر دے دی ہے جو کہ بگ بوس کو نمرت کو نہیں دینی چاہیے تھی یا پھر نمرت کو لے کر بگ بوس نے ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے ایک بہت بڑا فیصلہ لے لیا ہے ایک ایسا فیصلہ جس سنکر نمرت بھی حیران ہو سکتی ہے ایک ایسا فیصلہ جو کہ بگ بوس کو نمرت کے خلاف نہیں لینا چاہیے تھا آج ہم آپ کے لئے اسی سے جڑی ایک لیٹس اپڈیٹ اور ایک ایسی بڑی خبر لے کر آگے ہیں جس سن کر آپ سب حیران ہو جائیں گے اور کہنے لگیں گے کہ نمرت نے تو سپنے میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ بگ بوس کبھی اسے ایسی خبر سنائیں گے جس سن کر وہ گھر جانے کا فیصلہ لے لے گی جس سن کر وہ حیران ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ جس سن کر وہ زور زور سے رونے لگ پڑے گی آخر کیا ہے پوری خبر آخر بگ بوس نے نمرت کو ایسی کون سی بات آخر نمرت کو بگ بوس نے ایسی کون سی خبر دے دی ہے جس سن کر نمرت حیران ہو گئی ہے اور زور زور سے رونے لگ پڑی ہے چلیئے آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس سے جڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جیان دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ پچھلے کل بگ بوس نے گھر کے کئی سیزیوں سے کہا کہ میں یہ سب جانتا ہوں کہ بگ بوس میں آئے ہوئے آپ سبی کو لگ بگ دو مہینے سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں اور اسی لیے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ سب اپنی اپنی فیملی میمبر کو اپنے اپنے ماتا پتا کو بہت زیادہ مس کر رہے ہوں گے اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب کے لیے آپ کے پریوار نے آپ کے ماتا پتا نے آپ کے لیے ایک چٹی بھیجی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ نمرت کو جب بگ بوس چٹی دیتے ہیں جب بگ بوس نمرت کو یہ چٹی پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو نمرت اس چٹی کو پڑھ کر حیران ہو جاتی ہے اور زور زور سے رونے لگ پڑتی ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ نمرت کے ماتا پتا نے اس چٹی میں لکھا ہوتا ہے کہ نمرت ویر تم بڑے چلو دیر تم بڑے چلو سامنے پہاڑ ہے سی کی دہار ہے وہ ساتھ سے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ نمرت کے لیے اس چٹھی میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ نمرت تم اس گھر میں سب سے سٹرانگ کنٹیشنڈ ہو تم اس گھر میں سب سے سٹرانگ سدستے ہو اس لیے تم اس شو کو جیت کے ہی آنا کیونکہ میں تمہارے ہاتھ میں بگ بوس 16 کی ویننگ یعنی جیتے ہوئی ٹرافی دیکھنا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اس چٹھی میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ نیمرت مجھے تمہاری ہار بلکل بھی پسند نہیں ہے اس لیے میں تمہیں ہارا ہوا نہیں بلکہ جیتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اور جیسے ہی آپ کو بتا دیں کہ نیمرت اس چٹھی کو پڑتی ہیں تو نیمرت کی آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں پا رہے ہوتے ہیں نیمرت کی شکل کو دیکھ کر نیمرت کا فیس کو دیکھ کر نیمرت کے موں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے مانو نمرت بگ بوس سے یہ کہہ رہی ہو کہ بگ بوس مجھے ابھی کے ابھی یہاں سے بھیج دو کیونکہ مجھے ابھی کے ابھی اپنے ماتا پیتا سے ملنا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ نمرت کو بگ بوس نے جو چٹھی دی تھی اس چٹھی میں نمرت کے ماتا پیتا کا ایک بہت بڑا سپنا ہے اور اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے نمرت کو اپنے اصلی گھر نہیں بلکہ بگ بوس کے گھر میں ہی کچھ دن اور رہنا پڑے گا نمیت کو اور بگ بوس 16 کی وینر بنے گی یا فیر نہیں آپ مارے کمنٹ باکس میں زور لکھیں اور بگ بوس 16 سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں